جس سمیں آزادی پروان چڑھ رہی تھی اور کچھ لوگ آزادی کے دیوانے روڑ پہ تھے اور کچھ لوگ اپنے گھروں میں چادر تار کے سو رہے تھے یہ ویسا ہی سمیں دور گزر رہا ہے آج وہی انگریجو والی نیتیاں آج جو تھپی گئی ہیں کہ ہر ویقتی ہر دھرم ہر سماج ہر ورد ہر جاتی کا ویقتی پریشار اور در کے بھیبے جی رہا ہے کہ اب میں گھر سے تو نکڑ رہا ہو سام تک پہنچوں گا نہیں پہنچوں گا پورے دیش کا گائے گوبر کر کے رکھا ہوا ہے اس پھاسپا کے ساسن میں جس طرح نگاہ اٹھاؤ ادھاری قتلے آم ادھاری بچیوں کے ساتھ ملت کا چھوٹی 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 سی باتوں کو ایسو بنا کر کے سب لڑانا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہی لڑے آپس میں کٹے مرے اور ہماری روٹیا سکتی رہے ہیں کبھی کانگریز کبھی بھاجبہ کبھی بھاجبہ کبھی کانگریز سب یہی چاہتے ہیں انہوں نے دیش کا تماسہ بنا کے رکھ دیا پورے ویس میں آج ہمیں کتنی گندی نگھاؤ سے دیکھا جاتا ہے جب تک ہم ایک جو ٹھو کر کے سارے کرانتی کاری روپ نہ لے لیں جتنے بھی کارے کرتا ہے اس لڑائی کو جیت پانا بڑا کٹھنی ہوگا اکیلے گھر میں نہیں جی سکتے اکیلے گھوپال بھائی نہیں جی سکتے اکیلے میں نہیں جی سکتا ہم جیت سکتے ہیں جب یہ سارے اکیلے ایک ساتھ ایک مرپی میں آجائے ایک ساتھ کٹے ہو جائے ہم خار سکتے ہیں ہم نے ڈلی میں کر کے دکھایا ہے دیس کی باری ہے اتنے بہت لائے ہیں کہ بیس مدھائی سسکنٹ کرتی ہے ان کی ستہ ستہ نیرسٹ کرتی کیوں؟ تاکہ ہم ہی ہی اُلجے رہیں اپنے اسی گھر میں آپس میں لڑتے رہیں آپس میں ٹکٹ کی دور میں لڑتے رہیں ایک دوسرے کو نیچہ تکھانے کی دور میں لڑتے رہیں ہم بھار نہ سوچ سکے اگر ہم نے یہاں سے سوچنا شروع کر دیا دلی سے بھار کی طرف نکرنے شروع ہو گئے تو ان کی جڑے بھڑنی شروع ہوتی ہے ان کی جڑوں میں تیزہ آپ ڈالنے کا کام آپ بھی کریں گے اس دیس کو بچانے کا کام جو ہے آپ کے کندوں پہ بھار ہوگا اس دیس کو بچانا ہے تو آپ کو نکلنا ہوگا